اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت اخاذ فرمانے والے ہیں کشتہ ساتھ عقیبہ بصیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے دوستو آج میں قوت باگ میں جو میرے دوست میرے بچے ہوتے ہیں شادی شدہ میں ان سے بخاتے ہو شادی شدہ لوگوں کا ایک خاص طور پر ایشو آتا ہے اکثر لوگ فون کر کے بھی کہتے ہیں بابا جی ہمارا یہ ایشو بڑا جو ہے آ چکا ہے اس کے لئے ہمیں کوئی اچھا نسخہ اچھا مشرہ دیں تو ایشو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو نفس میں سے کترے آنا شروع جاتے ہیں اور کترے اس قصص سے آتے ہیں کہ اس کا نفس جو ہے ملکل ڈہون ہو جاتا ہے اگر یہ مشکل سے دخول کر بھی لے تب بھی ان کی ٹیمنگ نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں نہ چاکی وہ بھی شروع ہو جاتی ہے اور بیوی اپنی جگہ میں پریشان ہے اور بیوی اپنی جگہ میں پریشان ہے تو کچھ بڑی بات نہیں بیٹا یہ کمی ویشی جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے خدایت اللہ مرد کو پیدا کرنے والا ہے اور شفاہ بھی وہی بکشنے والا ہے اس کے لئے میں بہت اچھا سا آپ کو نسخہ دے رہا ہوں اگر آپ میرے سے مکوانا چاہے دوائی کیونکہ یہ ہمارے ہی دوائی دوائی خانے کا نسخہ ہے تو بیٹا میں آپ کو بھیج دوں گا دو دن میں یہ ٹی سی ایس والا آپ کو ریلیور کرے گا یہی میرے دو نمبر ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہے ہیں ایک نمبر ہے 0300 655 بیاسی اور دوسرا ہے 0300 ایک سو پورا پچاسی بیاسی ان کے علاوہ نہ میرا کوئی اور نمبر ہے اور نہ میں کسی اور جگہ میں بیٹھتا ہوں میں جنگ شہر کا رہشی ہوں اور ادھر ہی میرا دوائی خانہ ہے اگر اس میرے نسخہ کو آپ خود بنانا چاہے تو نسخہ نوٹ کر لیں بہت اچھا نسخہ ہے تو بیٹھا اس نسخہ میں آپ نے بہو پھلی لینی ہے بہو پھلی آپ کی پانچ تولینی چاہیے مصری سفید یہ آپ کی اڑھائی تولے ہے سالم مصری یہ آپ کی اڑھائی تولے ہے چھلکہ اسم گول یہ آپ کا پانچ تولہ اور کودہ مصری آپ کی دست تولے ہے تو چھلکہ اسم گول کے علاوہ باقی چیزوں کو آپ نے صفوف کر لینا ہے جب یہ سب چیزیں صفوف ہو جائیں تو آخر پہ چھلکہ اسم گول سے مکس کر کے ڈبی محفوظ کر کے رکھ لیں ایک چمچہ آپ نے صبح لینا ہے اور ایک شام لینا ہے دوسرے کے ساتھ ہم بستری سے اور گرم چیز کھانے پینے کا آپ نے پریز کرنا ہے ایک مہینہ یہ پریز کے ساتھ میری دوائی کھالو انشاءاللہ نہ کترہ بہر آئے گا اور نہ نفس کا ڈیلا پڑ رہے گا یعنی ٹیمیک بھی ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی اور انتشار فارغ ہونے کے بعد بھی نفس کھڑا رہے گا یہی الفاظ کے ساتھ اجازہ دیجئے بابا جی کو اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ